انڈیا کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر وہ کچھ بھی کرے سرجیکل سٹرائک کی جیسے باتیں ہو رہی ہیں تحضیح نگار کہہ رہے ہیں لوگوں میں یہ بات آپس میں کی جا رہی ہے کہ شاید انڈیا سرجیکل سٹرائک کرے گا میری جان ایسا کچھ بھی نہیں ہونا حامد میر کا پچھلے دنوں ایک انٹرویو چل رہا ہے آپ اس کو دیکھ لو آپ کو جواب مل جائے گا خود ہی ہمیں ان کی ضرورت پڑ گئی ہے یہ ہمیں اس مور پر لے آئے ہیں اگر ہم یہ جنگ کے پھٹے میں پڑ جاتے ہیں تو پھر یہ ڈیفال کا خطرہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ انڈیا سائٹ سے بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ شاید اس وقت آپ اس پوزیشن میں نہیں ہو تو اس وقت نہیں جانگ کرو گے جب کل کو آپ کی پوزیشن اگر بہتر ہوتی ہے پھر جانگ کی بات کرو گے کیا کہتے ہیں اگر پوزیشن بہتر ہوتی ہے پھر جانگ کی بات کرنی چاہیے پھر نہیں کرنی چاہیے پھر صورتحال دیکھنی پڑے گی کشمیر چھوڑو یار اس نے ازاد ہونا ہوگا ہو جائے گا تم اپنا ملک تو بہلے ٹھیک کر لو بلکل ایسی غلام تو ہیں ہم ہو گا جائیں آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں غلام تو ہم ہے وہ نہیں کرے گا اس کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ بے فکر ہو جائیں اللہ معاف کرے وہ نہیں کر سکتے ان کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہمارے جو حالات ہیں ان کو سب سے زیادہ پتا ہے ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی ان کو پتا ہے یہ بھوکے مار رہے ہیں ان کو ضرورت ہمیں ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے پانچ چھ سال پہلے یہ عمران خان کی جس وقت تھی گورنمنٹ اس وقت تجارت انڈیا کی ساتھ بند کی آپ کو پتا ہے اس وقت سب سے سبزیوں کی ریٹ کتنے اس کے بعد کتنے آپ پہ ہو گئے یہ باتیں کوئی سوچتے ہی نہیں ہے وہ ابھی تک بند ہے اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں شاید آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو کہ ابھی بھی سبزیوں کی بات کریں میڈیسن کی بات کریں آتی وہاں سے ہی ہے لیکن وہ پہلے دبائی جاتی ہیں وہاں سے وہ مسلمان شاید مسلمان ہوتی ہیں پھر وہ یہاں پہ آتی ہیں دیکھیں اس طرح ہی ہے نا یہ زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ہمارے پر اٹیک کرے گا انڈیا مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کرے گا کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ ہمارا موسٹلی بجٹ آرمی کی طرف ہی جاتا ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے کیا ہم پہ حملہ تو ہم نے بھی کر دینا ہے اپنی بات کر رہا ہوں کمپنی بند کر رہی ہے اس ٹائم سارا کچھ وزیراعظم کہہ رہا ہے جی آپ کی ایمپورٹ نہیں کھل نہیں چائنہ کی کمپنی ہے چائنہ بھی ہمارے یہاں سے بند کر رہا ہے وزیراعظم ہمارے جو زبردستی کے مسلط کی ہوئے وزیراعظم ہیں جن کو کبھی کچھ پتہ ہی نہیں ہیں جو پینتیس سال سے وزیر خزانہ کہتا ہے میں آئی ایم ایف کو ڈیل کر رہا ہوں جس کو ککھ نہیں بتا کچھ نہیں بتا اس نے ہمارا بیرہ گرگ کر دیا پاکستان کا پاکستانیوں کا اکانومی کا ہمسائیوں نے ہمارا کیوں کرنا کچھ ہمیں تو مارنے والے ہی اپنے ہیں سارے یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو آج تک پاکستان کی ابھی اس ٹائم جو کنڈیشن ہے کیا وہ انڈیا کی وجہ سے یہ ایک سوالی انشان ہے کیا وہ امریکہ کیون نہیں وہ ہماری اپنی وجہ سے ہمارے یہ گورنمنٹ کے جو لوگ اس ٹائم وزیر وزیر آزم اور یہ ٹیم ہے نا میں مبہودہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا میرا دل کا رمہ کروں ان کے لیے میرے ساتھ یہاں پہ میں ساتھ موبائل کمپنیوں کی بات کروں تو اتنے ہزار لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ان کا کون والی وارث ہے مجھے یہ بتایا جائے اب بھی تو میری جوپ چل رہی ہے میرے سے پہلے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں عید پہ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے ملے میں خود ان کی وجہ سے پریشان ہو کے بیٹھ گیا یہی چیز ہے کوئی بھی کمپنی ہو کوئی بھی ادارہ ہو اس ٹائم جو خاص طور پر پرائیویٹ کمپنیز کی بات کریں ملٹی نیشنل کمپنیز جو کچھ پاکستان میں تھی وہ جس طرح سے اپنے بزنس کو کلوز کر رہی ہیں پریشانی والی بات ہے کیا وجہ ہے ہم اپنی ہر خامی ہم اپنی ہر گلتی ہم اپنی دوسروں پر اور خاص طور پر انڈیا پر ڈال دیتے ہیں یہ ہماری اپنی کمزوری ہے ان کو کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں ڈسٹرپ کرنے کی ہمیں ڈسٹرپ کرنے والے یہ خود لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم ان لوگوں کو صرف اپنی کرسیوں اور سیٹوں کی پڑی عوام کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے اس ٹائم اور انڈیا کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر وہ کچھ بھی کرے سرجیکل سٹرائک کی جیسے باتیں ہو رہی ہیں تحضیح نکار کہہ رہے ہیں لوگوں میں یہ بات آپس میں کی جا رہی ہے کہ شاید انڈیا سرجیکل سٹرائک کرے میری جان ایسا کچھ بھی نہیں ہونا حامد میر کا پچھلے دن ایک انٹرویو چل رہا ہے آپ اس کو دیکھ لو آپ کو جواب مل جائے گا خود ہی حامد میر صاحب نے جو انٹرویو میں بولا وہ یہی بولا کہ ایکس چیف آف آرمی صاحب نے یہ کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے اس ٹیم پوزیشن میں نہیں ہیں کیونکہ ان کے ٹینکس باری ہیں ان کی جونسی ٹیکنالوجی ہے وہ بہتر ہے ایک طرف ہمیں یہ چیز کا اگر لیٹس پوز آئیڈیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہیں دوسری طرف ہم ہر چیز میں پھر انہیں کیوں گساتے ہیں ہم ان سے ریلیشن کیونی بہتر کر لیتے ہیں اپنی پولیٹکس نہیں چمکا نہیں اپنی سیٹوں کا جواب نہیں دینا انہوں نے کہ ہم نے یہ کیا یا ان پر الزامات لگا کہ اپنے آپ کو بریالزمہ کرنا ہے بس اور کچھ بھی نہیں کرنا نہیں تو دیکھیں یہ ہی ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں ڈیولپمنٹ کی بات کریں اور پھر ٹکٹیں لیں پھر سیٹیں لیں پھر ووٹ لیں وہ زیادہ بہتر ہے کہ آج بھی نائنٹین ایٹیز والا نائنٹین سیونٹیز والا کنسپٹ رکھیں جی انڈیا پہ الزام لگا دو کبھی امریکہ پہ الزام لگا دو کبھی اسرائیل پہ الزام لگا دو اور ووٹ ملیں گے آپ کو نہیں لگتا آپ کی سوچ بدل جگہ آپ کو پتہ ہے ٹوانٹی ٹوانٹی تھری چل رہا ہے اس ٹائم آج کا جو پیدا ہوا بچہ پانچ سال کا وہ یوٹیوب چلا رہا ہے وہ انٹرنیٹ چلا رہا ہے اس کو سب پتہ ہے اس کو جھوٹ سننا ہی نہیں ہے میڈیا دیکھنا چھوڑ دیا ان کو پتہ ہے میڈیا پہ نائنٹین نائن پرسن لوگ جھوٹ بول رہے ہیں میڈیا سے بہتر سوشل میڈیا پہ آپ کی اور میری رائے کو لے کے بچہ ڈوب کرے گا اور اس کو پتہ چلے گا میں نے یہاں پہ پڑھنا ہے یا باہر جا کے پڑھنا ہے اور میرا مستقبل یہاں نہیں رہ گیا اب میں نے باہر ہی جانا ہے ایسے تو پھر اگر ہماری رائے کی بات کریں یا ہماری سوچ کو اگر دیکھ کر بچے کی سوچ بنے گی تو ہمیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے میں ایسی سوچ رکھنی چاہیے پازیٹیو ریلیشن کی گوڈ ریلیشن کی بہتر تعلقات کی یا پھر ہم بھی وہی جو شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ جنگ کر دیں گے گسکے مار دیں گے یہ کر دیں گے انڈیا نے یہ کر دیا ہے اب تو ہمیں ریلیشن جو ہے نا اس طرح رکھنا چاہیے ہر کنٹری کے ساتھ اب ہمیں ان کی ضرورت پڑ گئی ہے یہ ہمیں اس مور پر لے آئے ہیں یہ ہم کھل ہم کھلا کہہ رہے ہیں بھائی آپ کی ضرورت ہے اب ہمیں ان سب کی ضرورت پڑ گئی ہے بنگلہ دیش کو دیکھ لو آپ کہاں چلا گیا انڈیا کی بات کرتے ہیں کبھی یہ ہماری پی پی آئی اے دنیا کو ٹریننگ دینے جاری ہوتی تھی دے رہی ہوتی تھی ہم نے میڈیا سے یہ باتیں سیکھیں اور یہ حقیقت ہیں سچ ہیں آج ہمارا کیا حالات ہو گئے ہیں پی آئی اے ڈیفالٹ ہر چیز سٹیل میل ڈیفالٹ سٹیل میل ڈیفالٹ ریلوے کا سسٹم ڈیفالٹ پر گیا کل میں ریلوے میں انجن شیڈ والے روڈ سے گزروں اتنی ارازی ریلوے کے پاس پڑی ہے اور ہمارے کسی کام کے نہیں ہاں ڈی ایچے والوں کو ساری ارازی ان کے کام کی ہے اس پوزیشن میں جو اسیم کنڈیشن ہے لوگوں کو جواب ہی مل رہی ہمارا ایکانومی بہت دن بعد دن ہماری ایکانومی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے کرائیسیز کا شکار ہے آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا اس کنڈیشن میں اللہ نہ کرے اگر انڈیا جیسے کہا یہ جا رہا ہے انڈیا سرجیکل سٹرائک یا کچھ بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ برداشت کار پائیں گے سر وہ نہیں کرے گا اس کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ بے فکر ہو جائیں اللہ معاف کرے وہ نہیں کر سکتے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا آلڈی ہمارے جو حالات ہیں ان کو سب سے زیادہ پتہ ہیں ان لوگوں نے ایک ایک چیز بتا دی ہے آپ میڈیا آپ کا بتا رہا حامد میر جیسے لوگ بتا رہے ہیں آپ کے بے شمار یوٹیوپرز بتا رہے ہیں آپ کے ملک کے حالات ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی ان کو پتہ یہ بھوکے مر رہے ہیں ان کو ضرورت ہمیں ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کڑوا ساتھ چاہے کہ بھائی جہاں پر ایک سائیڈ پر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے بات کی اگر دیکھنے والوں میں سے کسی کو سمجھ جائے کہ ایک سائیڈ پہ یہ ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی انڈیا اٹیک کر دے گا ان سٹیٹمنٹس کے پیچھے کیا ریزن ہے کیا ریلیشن خراب کرنے کی آپ لوگوں کا دیہان بٹکا رہے ہیں اس ٹائم صرف وہ کہ عوام ہمارے اوپر نہ چڑ جائے سری لنکا کی طرح ہمارے پیچھے نہ پڑ جائے عوام ہمیں ایک سال میں بیڑا گھر کیا پاکستان کا صرف ایک سال میں آپ جائیں یہ وہ پٹے والے سے پوچھے ایک سال پہلے پچھلی عید اس کی کیسی تھی یہاں سے پوچھے جا کے وہ موبائل اسیسری والے سے اس کی کیسی عید تھی آج بھائی جان یہ پچھلے سال والی جو عید تھی تھوڑا کھڑے ہو جائیں پچھلے سال والی عید تھی وہ اچھی گزری ہے یہ والی اچھی گزری ہے پچھلے سال والی اس دفعہ کیا ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے انکل جی کیسے آپ ہمارے پر جو بھی کہیں گے اچھا کہیں گے ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ریلیشنز بھی نیبر کے ساتھ بہتر ہوں اور ہمارا اس کے علاوہ یہ ہے کہ بزنس لوگوں کے ساتھ اور کنٹریز کے ساتھ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے اپنی عوام کا سوچ ہے صرف اپنی عوام کا اور ان کو جو عمران خان اور یہ شیر اور یہ لوگ آپس میں لڑے ہیں نا اپنی لڑائی ختم کر دے عوام کی طرف دیکھیں عوام کے کیا حالات ہیں عوام کی طرف سوچیں ان کا کاروبار ختم ہو گیا ان سے روزگار چھیل لیا انہوں نے اچھا لگا جی بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی تینکیو تینکیو اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام سمار اشرف آپ کا نام موزم علی کیا کرتے ہیں آپ سٹوڈنٹ ہے کینگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے سبجیکٹ کیا ہے کیا سٹوڈی کر رہے ہیں ایمیلٹی کر رہے ہیں اگر اسلام پاکستان کی موجودہ کنڈیشن کی بات کریں اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا کے ساتھ جو اسلام ریلیشنز چال رہے ہیں تلقات ہیں ان کی بات کریں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم مقابلہ یا پھر لڑائی یا پھر جنگ کی بات کریں نہیں اس وقت تو ہم یہ رکس نہیں لے سکتے نہ ہمیں لینا چاہیے کیونکہ اب دیکھ رہے ہیں جس طرح ہماری ایکانومک صورتحال جو ہے آج کل ملک ڈیفالٹ کا شکار ہونے والا تھا پہلے بھی اب بھی ہو سکتا ہے آگے تو اگر ہم یہ جنگ کے پھٹنے میں پڑ جاتے ہیں تو پھر یہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ انڈیا سائٹ سے بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ شاید اس وقت آپ اس پوزیشن میں نہیں ہو تو اس وقت نہیں جنگ کرو گے جب کل کو آپ کی پوزیشن اگر بہتر ہوتی ہے پھر جنگ کی بات کرو گے کیا کہتے ہیں اگر پوزیشن بہتر ہوتی ہے پھر جنگ کی بات کرنی چاہیے پھر نہیں کرنی چاہیے پھر صورتحال دیکھنی پڑے گی نہیں میری اگر اپینین ہے میں تو کہتا ہوں اگر ہماری پوزیشن بہتر ہے نہیں بہتر ہمیں تو محبت کی بات کرنی چاہیے آپ نے بولا صورتحال ملک اگر صورتحال اچھی ہو تو جنگ کریں نہیں کیونکہ اب کشمیر کا مسئلہ ہمارا کھڑا ہے نا اگر وہ کیونکہ کافی عرصے سے وہ لٹکا ہوا ہے بطور مسلمان اور کیونکہ ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کے لئے جہاد کرنا ہے تو ہم نے صورتحال دیکھنی ہے اس حساب سے مسلمان صرف پاکستان میں موجود ہیں مسلمان اور جگہوں پر بھی سعودیہ ترکی میں موجود ہیں وہ کیوں نہیں کشمیر کو لے کر جنگ کرتے اور 75 سال میں چار جنگیں ہم نے کر لی نقصان اپنا کر لیا ہمیں کشمیر کے مسلمانوں کا بہت درد ہے یہ لاہور میں مسلمان نہیں رہتے میں مسلمان نہیں جنگ کا میں کہہ رہا ہوں لیکن ہونی نہیں ہمیں پتا ہے اب تک نہیں ہوئی چار جنگیں ہو گئی ہمیں سوچ بھی بدلنے کی ضرورت ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر سوچ بدلنی چاہیے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن میرا یہ ہے کہ جنگ اگر جہاد کے طور پر ہمیں کہا جاتا ہے تو اس کے لئے ہمیں ضرور شامل ہونا چاہیے لیکن یہ کہا جاتا ہے جہاد ساب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کرو یہ ہے جہاد میں نہیں ہم اپنے گھر کو بہتر نہیں کریں گے ہم جائیں گے دوسرے کے گھروں میں جہاد کرنے پھر مسلمہ ہوگا بلکل یہ بات آپ کی زبردست ہے کہ پہلے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا چاہیے اور بطور نیشن ہمیں خود کو زبردست کرنا چاہیے جب امت مسلمہ یونائٹ ہو جائے گی پھر ہمارا ہی نام ہوگا دنیا میں بھی نام ہوگا جس طرح پہلے تھا اور وہ اپنے کارنا میں سے ہوگا ٹکنالوجی کے اوپر ورک کریں ایجوکیشن کے اوپر ورک کر کے نام کریں بجائے لڑائی کی بات کر کے نام کرنا مجھے لگتا ہے بہتر نہیں ہے یہ بتائیں کہ ابھی آج کل خبر یہ چال رہی ہے کہ جیسے انڈیا سرجیکل سٹرائک کرے گا یا شاید سرجیکل ہمارے پر اٹیک کر سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ہمارے پر اٹیک کرے گا انڈیا انڈیا مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کرے گا کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ ہمارا بجٹ آرمی کی طرف ہی جاتا ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے کیا ہم پہ حملہ تو ہم نے بھی کر دینا ہے ہم نے پیچھے نہیں اٹنا ہے ہم نے موقع دیکھ وہ اٹیک کریں وہ نہیں کریں گے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کریں اس طرح کی صورتحال آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے ریلیشن کے حوالے سے ہمیں ریلیشن بہتر کرنے کی بات کرنی چاہیے یا جنگوں کی لڑائیوں کی بات کرنی نہیں بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نا اپنے ملک میں پیس اگر قیم کرنا ہے امن و امان قیم کرنا ہے تو ہمیں دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بہتر کرنا اور اگر ہمیں ترقی کرنی ہے جس طرح ترقی یافتہ ممالک ہیں اگر ان کو دیکھیں تو ان میں امن و امان ہے وہ ایسی مطلب اختلافات اس میں ٹریڈ چل رہی ہے چائنہ کی انڈیا کے ساتھ دیکھیں لڑائی ہے اختلافات ہیں جی اگر ہم اختلافات بڑھیں گے تو بڑھتے جائیں گے اگر ان کو کام کریں گے تو وہ کام ہوتے جائیں گے اور اس سے ہمارے ملک کو بھی فیدہ ہوگا وہ ترقی کی طرف گمزن ہوتے جائیں گے یہ بات جو آپ نے کی ایجوکیٹڈ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی امن کی بات کرنی چاہیے جنگ کی نفرتو کی نہیں لیکن یہی بات میں یہ بھائی کو یہ جو لوگ میں ہمیں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں اگر کیمرمن دکھائیں یہی بات ہم پاکستان کی پبلی کو سمجھانا چاہیں کیسے سمجھائیں کیونکہ ہمیں ایک منٹ میں آپ جونس ہے وہ مذہب کے نام پہ ایک منٹ پہ آپ کشمیر کے نام پہ لڑا دیتے ہو ایسا ہی ہے نا تو ہم یہ کیسے سمجھائیں کہ بھائی پہلے گھار کو ٹھیک کرو جی بلکل ہمیں اپنے آپ میں ایک شہور پیدا کرنا چاہیے کہ جس طرح جنگوں میں نقصان ہوتا ہے کوئی فیدہ نہیں جیت کے بھی نقصان ہے جی بلکل جیت کے بھی مطلب بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے پولیٹیکل بریکڈاؤن سب مطلب ممالک کی مطلب وہ جو اکنومی ہوتی ہے وہ ڈان ہو جاتی ہے باقی لاؤس ہوتے ہیں تو اس طرح ہمیں نا امن کی طرف جانا چاہیے کیوں بھائی جان کہ آپ ذرا آئیں آپ پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں ہمیں یہ کیسے ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے کہ بھائی امن کی بات کرنی ہے محبت کی بات کرنی ہے ریلیشن بہتر کرنے کی بات کرنی ہے نفرتوں کی بات نہیں کرنی یار سب سے پہلے ہم نے یہ غلط سمجھا ہوا ہے مطلب جہاد والی آیات کم نے غلط سمجھا ہوا ہے اچھے طریقے اپنی مرضی کے مطابق بس مطلب جس کے خلاف آپ نے کچھ کرنا ہے آپ جہاد کا نام ڈال دو تو بس جو بھی کر دو سہی معنوں میں ایجوکیٹڈ علماء جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ان کی صحبت میں رہیں وہ بھی امن کا ہی درست دیں گے اس طرح کی بات کریں گے اور تعلیم پر فوکس کرنا چاہیے ہمیں اور اپنی ایکانومی کو سٹیبل کرنے کے لئے جس طرح ہم سٹوڈنٹ ہیں جو جس پیشے سے بھی ہے اس کو اس حساب سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے میرے خیال میں سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اب اپنے آپ کو ٹھیک کرو آپ میں جو غلطی ہیں وہ تو ٹھیک کر لو ہم اپنے آپ کو غلط سے غلط تر کرتے جاتے ہیں اگر پاکستان کی بات کریں یہاں پہ اسٹم کونسا نظام اسلام کے مطابق ہے کیا بینکنگ سسٹم اسلام کے مطابق ہے بلکل ایسا نہیں ہے اسلام میں تو اگر ہو تو مکمل اس طرح نظام ہونا چاہیے خود ہم آتے تیتر آتے بٹے رہے ہیں لیکن دوسروں کو ہم نے اسلام پہ چلانا ہے دوسروں کے لئے ہم نے جہاد کا وہ کنسپٹ رکھنا ہے ایسے اگر کریں گے تو اب دنیا بہت تیزی سے بدل چکی ہے دنیا کی سوچ اب بہت آگے جا چکی ہے ہمیں بھی اپنی سوچ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ریلیشنز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تب ہی پاکستان بہتری کی طرف جائے گا بہت شکریہ بھائی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام محمد فاروق کیا کرتے ہیں آپ میں جوب کرتا ہوں آپ کیا کس دپارٹمنٹ میں کس فیلڈ میں میں الیکٹرونس کی فیلڈ میں جوب کرتا ہوں پاکستان کی اگر مجودہ کنڈیشن کی بات کی جائے آپ کے خیال میں اگر پرائیویٹ طبقہ ہو یا پھر گورمنٹ کے حوالے سے بات کریں کنڈیشن کیسی چل رہی ہے کنڈیشن تو سب کے سامنے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں بچے بچے سے پوچھ لیں وہ یہ بات کرے گا کہ کنڈیشن بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے ایسے میں اگر ہم اپنے نیبرز کی بات کریں وہ بھی وہ نیبرز جو تیری سے گروہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ریلیشن بہتر ہونے چاہیے اخراب ہونے چاہیے میرا خیال ہے بہتر ہونے چاہیے اس سے کافی فائدہ ہوگا ریسنٹی انڈیا کے جو کشمیر ہے پونچ میں ایک اٹیک ہوا ٹھیک ہے جس میں ان کے پانچ لوگوں کی جانے گئیں ابھی یہاں سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے بڑے بڑے تجزیہ نگار ایون عبدالباسی صاحب کی اگر بات کریں انہوں نے یہ بولا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید انڈیا سرجیکل سٹرائک کرے گا بدلہ لینے کے سینس میں یا جو بھی مطلب اس طریقے سے کیا کہنا چاہیں کہ ایسی پوزیشن میں انڈیا ہمارے پر اٹیک کر سکتا ہے نہیں اٹیک نہیں کر سکتا اٹیک تو ابھی بہت دور کی بات ہے اٹیک نہیں ہو سکتا تو پھر ہم کیوں ہر چیز میں انڈیا کو لے آتے ہیں چاہے جو بھی ہو ہم اپنا جو اصل مدہ ہے جو اصل ایشو ہے اس سے ہٹ کے انڈیا پر چل جاتے ہیں اگر ہمارے یہاں پر اپنا الیکشنز ہوں تو بھی ہم انڈیا کو بیچ میں لے آتے ہیں یہاں پر کوئی ایشو ہو تو بھی انڈیا کو بیچ میں لے آتے ہیں یہ ہم سب کی مجبوری ہے کیا مجبوری ہے ذرا اس میں تھوڑا بتائیں یہ دیکھنے والوں کو مجبوری ہے بہت مجبوری ہے تھوڑا سا بتائیں نہیں یہ سب کو بتائیں کیا مجبوری ہے مجھے نہیں پتا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو آزاد ہوئی نہیں ابھی تک ابھی تک ہم انگریزوں کے غلام ہیں 1947 میں ہم آزاد ہوگے ابھی ہم چودہ کس بناتے ہیں ہمارے جو جنرل تھے اس وقت کیا میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جو جنرل تھے جو کرنل تھے ان کو دیکھے گئی ہے انگلینڈ جو ہے نا جتنے بھی جنرل بنے جان آپ آزاد ہیں جی ہم آزاد ہیں دیکھنے میں آپ آزاد ہیں جی ہم آزاد جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھے انہوں نے بڑی ڈیپ بات کی ہے لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے سینس او فمبر استعمال کریں رسارچ کریں جو گھورے جو گئے ہیں جن بریت کو نہیں دیکھے گئے جتنے بھی ڈکٹیکٹر ہیں جنرل ہیں جو ان کے ملازم تھے ان کی حوالی یہ کھتا ہوا ہے یہ جو سوچ آپ کی ہے یا مجھے بھی ان چیزوں کا پتہ ہے یہ پبلک کو کیسے وہ دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم آزاد ہیں جی ہم آزاد ہے ہم نے سوچ بدل نہیں ہے سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا ہر انسان دیکھے سرچ کرے بدل سکتی ہے کیسے بہتر ہو سکتے ہیں جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تھوڑے سے بہتر ہونے جا رہے ہیں تب کوئی نہ کوئی ایسا ایشو آتا ہے تجارت جو ہے ہر ملک کے ساتھ اس میں نہیں کوئی ہے ملک پرستی یا فوج پرستی میرا جو اپینین ہے تجارت جو ہر ملک کے ساتھ آپ کی کھولی ہونے چاہیے میں اسے ہنڈر پرسنٹ ایکری کرتا ہوں انڈیا کے چائنہ کے ساتھ کنفلکٹ چال رہے ہیں تجارت ہے یو ایس کے ساتھ چائنہ کے کنفلکٹ چال رہے ہیں بیزنس وہ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آج سے کچھ میرا خیال ہے پانچ چھ سال پہلے یہ امران خان کی جس وقت تھی گورنمنٹ اس وقت ہی نہیں تجارت انڈیا کے ساتھ بند کی آپ کو پتہ ہے اس وقت سبزیوں کی ریٹ کتنے اس کے بعد کتنے آپ پو گئے یہ باتیں کوئی سوچتے ہی نہیں ہیں وہ ابھی تک بند ہے اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں شاید آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو کہ ابھی بھی سبزیوں کی بات کریں میڈیسن کی بات کریں آتی وہاں سے ہی ہیں لیکن وہ پہلے دبائی جاتی ہیں وہاں سے شاید مسلمان ہوتی ہیں پھر وہ یہاں پہ آتی ہیں دیکھیں اس طرح یہ نا یہ چیز ان لوگوں کو تو نہیں پتا یہ بچارے کیا کریں فسے پڑے ہوئے ہیں عوام تو فسی گیا اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہیں نہ کہیں میڈیا کا بھی بڑا رول ہے آپ سچ دکھائیں آپ نفرتیں نہ بانٹیں نفرتیں بانٹنے سے میرا نقصان ہے ان کا نقصان ہے پاکستان کا نقصان ہے آپ وقتی طور پر تو اپنا ملت غلطی کو اس کے اوپر کور کر جاؤ گے اپنا ریلیشن ہر بندہ ہر دوسرے انسان کے ساتھ اپنے تعلق اچھا رکھے ایمانداری کے ساتھ جلے ہمارے یہاں پہ بے ایمانی بھی بہت اروج پہ ہے اور یہاں پھر دو چیزیں ہم کشمیر کو جہاں پہ انڈیا کی بات ہم کشمیر کے بجلے آتے ہیں وہ کشمیر چھوڑو یار اس نے ازاد ہو نہ ہوگا ہو جائے گا تم اپنا ملک تو بہلا ٹھیک کر لو بلکل ایسی غلام تو ہیں ہم ہو کے جائیں ہاں پھر وہی بات کر رہے ہیں غلام تو ہمیں ہیں نہیں یہ اپنی افیشل تو نہیں نا اب یہ ویسے ہم چودہ قسم مناتے ہیں اپنی مردی سے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں یہ اپنی مردی سے نہیں ہم کھڑے ہیں کسی بھی وقت کچھ بھی بند ہو سکتا ہے اچھا لاس میں یہ بتاتے ہیں کافی آپ کا ٹائم لیئر کافی زیادہ جونسا نا گھسے والے بھائی لگتے ہیں